بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گے اپنی عید کی کو چھاپنگ تو میں نے اس طفح مطلب انسٹیچ سوٹ نہیں لئے تھے میرا ارادہ یہی تھا کہ سٹیچ سوٹ لے لوں گی کیونکہ گرمی بہت ہی بازار جانا اس کے بعد پہلے کپڑے لینا اس کے بعد پھر لیسز لینا درزی کے پاس جانا پر بر چکر لگنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم جس برینڈ پہ گئے تھے وہ تھا لائم لائٹ ان کے پاس بھی اچھی کلیکشن ہوتی ہے اور تقریبا ہر قسم کے موڈ کو یہ کیٹر کرتے ہیں بہتر ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ پہلے دیکھ لیں اگر آپ ویسٹرن کپڑے چاہتے ہیں وہ بھی ان کے پاس کافی باز ٹرینج ہوتی ہے اگر آپ کو اتنک کپڑے پساند ہے سٹائلز پساند ہے وہ بھی ان کے پاس مل جاتے ہیں جوتی اور بیکس بھی ان کے پاس موجود ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ میں گئی تھی اور یہ میں کپڑے دیکھنے میں نے سٹارٹ کی ہے یہاں پہ کافی اچھے چھے پرنٹس اور ڈیزائنس لگے ہوئے تھے آج کل مطلب سیم پرنٹس زیادہ چل رہے ہیں تو میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ سیم پرنٹ کا سوپ مل جائے وہ بہت اچھا ہو اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے لان سٹاف زیادہ پساند ہے تو میں یہی مطلب مجھے یہی پساند ہے کہ میں لان کی کپڑے پر لوں لیکن کے پاس اور بھی بہت ساری مطلب ورائیٹی ایویلیبل تھے اگر آپ سلک پر پساند کرتے ہیں اگر آپ کارٹن پر پساند کرتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں یہ کچھ آئیٹمز لگے ہو تھے سیل بھی تھی کچھ آئیٹمز پر اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی لے سکتے ہیں ایک اور اپشن ہوتا ہے سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو تھری پیس سوٹ اتنا اچھا نہیں لگتا تو آپ یہاں پہ سنگل یہ ٹو پیس بھی لے کر مطلب سنگل شرٹ یا سنگل کوئی بھی پیس لے کر آپ اس کے ساتھ میچنگ کر سکتے ہیں ہر طرح کا اپشن آویلیبل ہوتا ہے اور یہ مختلف کپڑے لگے ہوئے تھے چونکہ اید ہوتی ہے تو اید پہ ہر طرح کی چیز آویلیبل ہوتی ہے ایسے بھی نارملی بھی برینڈز پہ اچھی مطلب کلیکشنز آتی رہتی ہیں اگر اید ہے تو اید کے حوالے سے سمر ہے تو سمر کے حوالے سے ونٹر کے حوالے سے تو ہر طرح کیا آپ کو کلیکشن مل جاتی ہے راشت بہت زیادہ تھا ویڈیو میں تو نہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ لاسٹ ٹو اور تھری ڈیز تھے اید میں تو بہت زیادہ راشت تھا لوگ ہی لوگ تھے ایمین سٹورز کے اندر سٹورز کے باہر بہت مشکل ہو رہی تھی شاپنگ کرنے میں اور یہ میں دیکھ رہی ہوں پرنٹس مجھے موسٹلی نا سمر میں لائٹر شیڈز اچھے لگتے ہیں میں یہی پریفر کرتی ہوں کہ لائٹ کلر مل جائے تو پھر اسی حساب سے میں دیکھنا سٹارٹ کرتی ہوں میں موسٹلی جو ڈارکر ٹونز ہوتی ہیں ان کی طرف کامی جاتی ہوں ہاں اگر کوئی بہت اچھا لگ جائے تو پھر ہوتا ہے پچھلی دو عیدوں پر میں نے کافی ٹائم سے لائٹ کلرز ہی پہنتی آ رہے تھے پچھلی دو عیدیں جو گزری ہیں دو نہیں ہے ایک ہی اس پر میں نے دو سوٹ مطلب ڈارکر ٹونز میں ڈارکر شیڈز میں لے لیے بعد میں جس دن میں نے عید پہ پہنے مجھے اتنا افسوس ہو کہ یہ میں نے کیوں لیے تو جس چیز کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہو آپ کو وہ ہی لینے چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے اتنے ٹائم سے یہ نہیں پہنا تو آپ کوئی پہنا ہے اور ایک یہ کرتا تھا یہ بہت پیارا لگاوا تھا ہاں ان کی لائم لائٹ کی پرائسز جو ہیں مطلب آپ یہ سنگل کرتا تھا اور اس کی پرائس تھی ساڑھے چار ہزار تو پھر آپ یہ مائنڈ میں ضرور رکھ کے جائیں کہ وہاں پہ آپ کو اگر سمپل یا تھوڑ بوت کٹھائی والا سوٹ لینا تو آپ کو پانچ چھ ہزار سے نیچے ایک نہیں ملے گا اور اکثر ہوتے بھی ڈو پیس ہیں اس کے ساتھ پھر آپ کو ایکسٹرا ٹراؤزر یا کچھ لینا پڑتا ہے اور یہ دو پرنٹس مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے لیکن ان میں سائز نہیں تھے چھوٹے سائز تھے اور یہ اب ہم دوسری شاپ پہ چلے گئے ہیں تو وہاں پہ سایا پہ گئے تھے تو وہاں پہ ان کی یہ آن سٹیچ کلیکشن مجھے بہت اچھی لگی تھی اور اس کے بعد جگلہ ہمارا سٹاپ تھا وہ تھا بننزا سترنگی کا مجھے بننزا سترنگی کا پہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں اس طرح بھی کافی اچھے لگے تھے لیکن میں چوکے لے چکی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے نہیں لیا اور یہ دیزائن تھا یہ بھی بہت پیارا تھا ان کیتھنک موسٹلی ان کیتھنکی ہوتے ہیں اتنے حبزوری ہیں پرنٹس اور سب بناتے ہیں کہ دیکھ کے دل ہوش ہو جاتا ہے پرائیس پرینج بھی ان کی بھی یہ تھی 3P سوٹ سے موسٹلی 2P کامی تھے وہ 3P 6,000 کے راؤن تھا سیمبل اور اگر تھوڑی سے آپ نے فینسی لینے ہے تو وہ 10,000 کے راؤن تھا پارملی آج کل فینسی سوٹ اسی رینج میں آرہے ہیں اور پلاس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹ رہتے ہیں جو بھی ڈیزائننگ ویرہ ہوئی ہوتی ہے آپ کو یہ اٹینشن ہی ہوتا ہے آپ نے ریڈی ٹو ویر لینے ہوتا ہے آپ پھریدیں وہ جا کر اپنی الباری میں ہینگ کرتے ہیں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوٹ لیتے ہیں پھر اپنے اس کو شرنگ کرنا سٹیچ کروانا ہے پھر اس کے بعد اپنے درسی کو بتانا ہے یا بار بار سے پتا کرنا کہ اپنے میرے کپڑے سیئے ہیں یہ کی دنوں میں تو ویسے بھی راش ہوتے ہیں تو ریڈی ٹو ویر بہت اچھے اپشن ہے آج کل پہلے تو اتنے نہیں تھے اور یہ سوٹ پسند آیا تھا میری بہن کو تو وہ مائن نہیں بنا پا رہی تھی اس نے کپڑے لیے ہوئے تھے کہ یہ لے لوں لیکن یہ تھوڑا ایکسپنسیف تھا تو میں نے کہا دیکھ لو اگر بہت زیادہ اپسان دے تو لے لو اگر گزارا ہو جائے گا تو پھر رہنے دو اور یہ ان کی پرائسز تھی میں ہمارے ٹین تھاؤزنڈ کے راؤنڈ میں نے بتایا نا کہ یہ سوٹ اگر آپ لائم لائٹ پہ دیکھیں نا اس لیول کے تو وہ تقریباً بارہ ہزار تیرہ ہزار اس مطلب پرائس رینج میں آپ کو ملیں گے ان کی ایمن بنینزا والوں کی پرائسز بھی بہت اچھی تھی میں نے سایا سے اور لائم لائٹ سے لے لئے تھے کیونکہ ایسے اچھا نہیں لگتا کہ آپ سٹورز میں جاتے ہیں اور اسی طرح گھوم پھر کے تو باہر نکل آئے تھوڑا آکورڈ لگتا ہے اور یہ پرنٹ پساند آئے تھا میری بہن دیکھ رہی تھی اصل میں آج کل یہ بیٹ چل رہنا ہے کہ آپ آن لائن منگوا لیتے ہیں تو وہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے موسٹلی گھر بیٹھے آپ شاپنگ کرتے ہیں کوئی چیز آپ کو پساند آتی ہے تو آپ منگوا لیتے ہیں لیکن بیس یہی رہتا ہے کہ آپ شاپ پہ جا کر یا سٹور میں جا کر خود حریدیں ایک تو آپ کو کلرز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائننگ آپ کو سمجھ آتی ہے اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ اس کو پہن کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ سائزز آپ کو پورے ہیں ٹراؤزر عمومن ایسے ہوتا ہے کہ شرٹ تو آپ کو پوری ہوتی ہے لیکن ٹراؤزر انہوں نے اتنے تنگ سی یہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو پنس جاتے ہیں پھر بھی تر یہی ہے کہ وہاں پہ جا کے تو آپ اپشن چیک کر لیں اور یہ کچھ کپڑے لگے ہوئے تھے ہر طرح کا مطلب وہاں پہ ڈیزائن اویلیبل تھا اچھا جیس کے بعد ہم آگے تھے ہجاب علیمان پہ یہ ہمارے شہر میں نہیں بنی ہے تقریباً ایک سال ہی ہوا ہے تو یہ ان کی پاس کلیکشن کافی اچھی تھی اور پریسز بھی ان کی مطلب تھوڑی سے ایکس ٹرائی تھی میں یہی کہوں گی کہ جو رنگز بازار میں آپ کو مل جاتی ہیں حد پانچ سو چھ سو سات سو یا ایک ہزار روپے وہ انہوں نے پانچ ہزار کی لگائیں میں تھی اور میں پریسز دیکھ کر اتنی حیرت ہوئی میں نے کہا یہ کیا بات ہے ان کو پریسز مناسب رکھنی چاہیے اور یہ ساری دوسری چیزیں تھیں میں نے تو رنگز کے اچھی بہت تھی لیکن وہ ہی رنگز تھیں جو ہم مطلب مار سے مل جاتی ہیں شاپ سے مل جاتی ہیں کوئی ایکسٹرا نہیں تھا لیکن یہ ہے ان کے ڈیکوریشن بہت بسورت ہے اور یہ رنگز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی رنگز لگیے ہوتی اور سمبل والی رنگز وہ پندرہ سو کی اور جو تھوڑی زیادہ فینسی ہے وہ پہت چہزار کی یہ دو رنگز تھیں اور یہ یہ ڈیکوریشن پیسیز تھے مجھے یہ والا جو قرآن پاک جس میں ٹرے میں رکھے ہوئے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگنا تھا انہوں نے ڈیکوریشن بہت پیاری کی ہوئی تھی موسیلی یہ ہوتا ہے کہ ڈیکوریشن کے بھی اور جو سیٹ اپ ہوتے اس کے بھی انہوں نے چارجز آپ کو لگانے آتا ہے کہ آپ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے تو اس حساب سے لیکن میرے حساب سے ان کے پیسیز کافی ہائیں تھے ان کو تھوڑی کم رکھنی چاہیئے تھے یا مناسب لیول تک یا میں بھی ہو سکتا ہے انہوں نے رکھی ہوں الیٹ کلاس کے لیے اور یہ ہم واپس باہر نکل آئے تھے مرنگا رستے میں ہم تقریبا شام سے کچھ تیر پہلے گئے تھے تو واپس آتے تھے یہ ٹائم آگر اچھا یہ دو میں نے سکاف لیے تھے اور ان کے اوپر لینے کے لیے یہ پرس ہے یہ اچھا لگیا تھا مجھے تو میں نے کہا لے لیتے ہیں کیونکہ سم ٹائم یہ اچھے ہیں کوئی بیکس ملتے ہیں ونہ مومنی اور یہ دو سوٹ ہیں یہ بہت پیارے تھے ان کی سٹیچنگ سیمپل تھی اور مجھے بہت اچھے لگے ہے یہ ونٹر سٹاف میں لیکن مطلب کورٹن میں ہے تھوڑے موٹی کورٹن ہے لیکن مجھے ان کے ڈیزائن یا آفرٹ والا بہت اچھا لگا تھا مجھے آئیوری کلر بہت پسند اور یہ میں نے لائم لائٹ سے لیا تھا یہ 3 پی سوٹ ہے یہ اس کا گلہ بنام ہے اور یہ سارے یہ اس کا گیرہ گیرہ بلکل سمپل تھا اس پر کچھ بھی نہیں تھا اور یہ اس کے ساتھ پٹا تھا اس کو میرے حل میں کورٹن نیٹ کہتے ہیں اور یہ بھی مطلب 3 پی سے ایک جیسا سوٹ تھا اور یہ دوسرا سوٹ ہے یہ بہت پیارا تھا اس کا مجھے دیزائن اور پرنٹ اور سمپل بھی تھا اور الیگنٹ بھی تھا مجھے مید ہے اچھا میں تیسرا سوٹ تیسرا سوٹ جو ہے وہ آن لائن آرڈر کیا تھا یہ میری بہن کا سوٹ ہے تو میں نے کہا آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت پیارا بنا ہوا تھا یہ بلیک کلر میں تھا اور اس کے ساتھ یہ کوئی مطلب لائیں ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ سمال بزنس دنوں نے آپ کو نہیں کپڑا نہیں مجھے اس کا اتنا اچھا لگا لیکن باقی یہ تھا کہ سٹیچنگ اچھے ہوئی تھی یہ بلیک سوٹ ہے یہ اس پہ لیس لگی ہوئی تھی اور یہ اس کا ڈراؤزر ہے اور یہ اس کے ساتھ تو پٹھتا ہے مجھے مید ہے آپ کو یہ سب ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی میں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ